موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے امہ عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی فضیلت پر امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بعد میں جو پہلی روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں بخاری شریف میں موجود ہے اللہ اکبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا عائشہ اللہ اکبر بلک حادہ جبریلو ارے یہ جبریل تشریف لائے ہے یقری اکس سلام اور تمہیں سلام کہتے ہیں یعنی جبریل امین جس کو سلام بھیجتے ہوں جن پہ سلام کہتے ہوں ان سے تم بغض رکھو تو تمہاری بدقسمتی ہے اور ہمیں کیا کہوں تمہاری بدبختی ہے اور میں کیا کہوں تو کہا یہ جبریل تشریف رکھتے تمہیں سلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس پر جواب دیا وآلہ السلام وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہ مجھے ایک بتاؤ جبریل اپنے کہنے سے کہتا ہے یا اللہ کی مرضی سے کہتا ہے یہ بھی قرآن ہے نا قرآن میں ہی ہے نا جبریل حضور سے فرماتا ہے قرآن کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے تو آتے نہیں آتے اللہ کی مرضی سے ہیں وانا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس سے اٹھ کے جائے نہ اللہ اکبر جتنی دفعہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے ہیں اتنی دفعہ کسی نبی اور کسی رسول کی خدمت میں نہیں آئے اللہ اکبر معلوم یہ ہوتا تھا کہ جبریل جاتے ہی نہیں ہیں اتنی دفعہ آتے ہیں سبحان اللہ اور جبریل جب سلام کہہ رہے ہیں امہ آئیشہ کو اللہ اکبر تو حکم خدا سے ہی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں میں کہتا ہوں تم لوگوں نے بخاری شریف پڑی نہیں ہے تم بخاری شریف پتا ہے کم اٹھاتے ہو جب تمہیں مناظرے کرنے ہوتے ہیں تم بخاری شریف اٹھاتے ہو جب تمہیں کسی کے خلاف کوئی حجت بیان کرنی ہوتی ہے کسی کے خلاف کوئی تم نے کیس لڑنے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو بخاری کی یہ روایت ہے تم اس کے خلاف عمل کر رہے ہو اس وقت تم بخاری اٹھاتے حالانا کہ امام بخاری نے مناظرے کی کتاب نہیں لکھی تھی یہ عشق رسول کی کتاب ہے کہ جب ابتدا کی اس کتاب کو لکھنے کی تو مکہ میں گئے اور جب انتہا کی تو مدینے میں آئے کہ جو میری آقا کی آرام گاہ ہے اللہ اکبر ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کی جو جگہ ہے وہاں پر آؤ اور ہر حدیث سے پہلے وضو فرماتے دو رکعت نماز پڑھتے پھر حدیث مبارکہ لکھتے یہ احتمام یہ عاشق کرتے ہیں یہ ذاکروں وائزوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی یہ باتیں ہیں یہ عاشقوں کی باتیں ہیں یہ عشق کی کتاب ہے بخاری کبھی عشق میں پڑھو عشق نبی میں پڑھو بخاری پھر تمہیں پتا چلے گا بخاری ہے کیا تم نے تو مغز میں پڑھتے ہو بخاری تمہیں کیا بخاری سمجھ میں آئے گی پھر ایسے لوگوں کو بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی پھر انہوں نے بخاری سے اپنے مطلب ہی نکالنے ہوتے ہیں آئیے آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں بخاری شریف کی اسی باب میں اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل اٹھے کمال من الرجال کثیر بہت کامل اٹھے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فیرون کی بیوی آسیا کہ سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی اور آئیشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اما آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اللہ اکبر کہ جس سے محمد مصطفیٰ محبت کرے تم ان سے محبت نہیں کرتے تم ان کا احترام نہیں کرتے دعویٰ کرتے ہو حضور کی محبت کا جبکہ تم ان سے محبت نہیں کرتے جن سے حضور محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت نہیں کرتے جو اہل بیت کا حصہ ہے تم ان سے محبت نہیں کرتے جن سے باقی اہل بیت بھی محبت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے ہو نا حضور کے چاچہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑی یہ بھی ایک بڑا بہتان لگاتے ہیں کہ اما عائشہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کروا دیا اور پتہ نہیں گڑے کھدوا دیئے کرسی قالین عجیب کہانیاں ہیں کہانیاں سناتے ہیں کیونکہ زندگی پر کہانیاں سناتے رہے نا تو ہر جگہ کہانیاں بناتے ہیں اللہ ہدایت دے بخاری میں آتا ہے قاسم بن محمد کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی لفظ بیمار پڑی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آیادت کے لئے آئے عرض کی ام المومنین اللہ اکبر آپ تو سچے جانے والوں کے پاس جا رہی ہیں یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک سے ایک ہی حدیث میں تین ہوں باتیں سامنے آگئیں کہ اممہ آئیشہ کا ان کے نزدیک مقام خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا مقام کہ اممہ آئیشہ آپ تو جا رہی ہیں اس جگہ پر جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے اور ابو بکر صدیق جا چکے آپ تو صدیقوں کے پاس جا رہی ہیں یعنی کون جاتا ہے صدیقوں کے پاس جو قد صدیقہ ہو تو جائیں گی اللہ اکبر اس لئے امم مالک رحمت اللہ علیہ جب بھی امم آئیشہ کا نام لیتے تو کہتے آئیشہ صدیقہ تو بنت صدیق آئیشہ وہ جو خود بھی صدیقہ ہے اور بیٹی بھی صدیق کی ہے اور وہ جس کی برات کا اعلان اللہ نے عرش سے کیا اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر کی زبان سے سنو بخاری کے الفاظ ہیں عمار ابن یاسر کو جب مولا علی نے بھیجا کہ جاؤ کوفے والوں کے پاس اور انہیں جا کر خطاب کرو تو بتائے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر فقال انی کہتے ہیں بتحقیق میں یہ جانتا ہوں خوب معلوم ہے کہ امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو آخرت میں بھی زوجہ کا کیا مطلب ہے جنتی ہے نا بھائی تو جو جنتی ہو جس پر صحابہ بھی جانتے ہوں مانتے ہوں ہم بھی جانتے ہیں مانتے ہیں اب تمہاری بدبختی تم نہیں جانتے تو اب ہم کیا کریں تمہاری لاعلمی اب ہم کیا کریں تم علم حاصل کرو تم عمار ابن یاسر کا دم تو بھرتے ہو پھر عمار ابن یاسر کی مانتے نہیں ہو عجیب لوگ ہو مانتے اپنی ہو نام کسی اور کا لیتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب حال ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت آئیے ایک اور بخاری شریف سے روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج متاہرات کی باری کی پابندی آپ فرماتے رہے البتہ یہ دریاء فرماتے رہے کہ کل کس کے یہاں ٹھہر نہ ہے کیونکہ آپ کی خواہش تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہوا جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون پاتے ہیں تمہیں سکون نہیں ملتا تو ہم کیا کریں تم اپنا ایمان چیک کرو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سکون پاتے ہیں تمہیں مہا سکون نہیں ملتا تو تم اپنا ایمان چیک کرو کہ تمہارے ایمان میں کہاں کھوڑ رہ گئی ہے کن کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب لوگ ہیں عجیب حال ہے اچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بے پناہ تھی جس کا آپ کی باقی ازواج کو بھی پتا تھا جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف کی پندرویں پارے کی پہلی روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے زمن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کو جو الفاظ ہے نا وہ سنو آپ نے فرمایا جب ایک دفعہ کہا تو آپ نے کچھ نہ کہا کیونکہ سامنے بھی ازواج ہی ہے نا وہ ازواج کا آپس کا معاملہ ہے تمہارا تو یہ مقام نہیں ہے تم کس چکر میں پڑ جاتے ہو وہ ازواج کا آپس کا معاملہ ہے دوسری دفعہ بھی کہا تو آپ نے کچھ نہ کہا تیسری دفعہ جب اسرار کیا تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ کے معاملے میں مجھے عذیت نہ دو اللہ گواہ ہے کہ جب میں تم میں سے کسی کے گھر ہوتا ہوں تو وہی نہیں آتی پر جب عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا تؤذینی فی عائشہ فإنہو اللہ ما نزل علی الوحی وَأَنَا فِي لِحَافِ مْرَأَةٍ مِّنْ كُنَّ غَيْرِهَا تم میں سے کسی کے بستر پر مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی سوائے عائشہ کے بستر کے اللہ اکبر یہ مقام عائشہ ہے یہ تو سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا جنہیں نہیں سمجھ میں آنا انہیں نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ اکبر ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو اپنی آخرت اپنے حادثے برباد مت کرو کیا مو دکھاؤ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ اجھو ان کو کیا مو دکھاؤ گے حسرہن کریمین کو کیا مو دکھاؤ گے وہ کہیں گے کہ مومنوں کی ماں و ماں پر تم زبان دراز کرتے تھے بدبخت اور آگئے ہو مجھ سے کہہ رہے ہو ہماری شفاعت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں